دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو لوگ جو ڈونیشنز دیتے ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں یہی نہیں ساری دنیا میں تو یہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم کام نہیں کر پا رہے اور جو کرنا چاہیے لیکن اس کے باوجود جو آپ نے بتایا اور جو جو میں نے دیکھا اور جو کچھ اس سے پہلے میں نے سنا وہ ایک تو کار خیر ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے جو آپ اور آپ جو خدمت مازمان انجام دے رہے ہیں اس کا عجر آپ کو اپنی اولاد کی شکل میں دنیا میں بھی ملے گا ان کی ترقی اور خوشالی کی صورت میں اور آپ نے ضرورت کہا کہ وہ تو اوپر والا دیکھی رہا ہوگا اور میں نے کہا نا آپ کے ادارے میں اتنے بہت سارے کام ہیں پچھ تین گھنٹے چار گھنٹے وہ کام کریں اگر آپ انہیں دس روپے بیس روپے کی روٹی روز دے رہے ہیں تو دو تین ہزار روپے تو ہوئی گئے نا مہین ہے کہ یہ ایک میری خیال تھا کہ کبھی میں آؤں گا تو یہ ضرور کہوں گا کہ اس کو آپ جس بڑے پیمانے پر حصہ کر رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو مستحق ہوں ان تک تو پہنچے اور خدال لوگ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ وہ محنت سے کمائیں ان کے بچے پڑھیں اور آپ جس خاموشی سے کر رہے ہیں یہ بچے مستقبل میں بھی اس کا حصہ بنیں گے کہ آپ کا ہاتھ بٹائیں کہنے کے لیے میرے پاس کچھ زیادہ نہیں اور میں نے جیسے کہا کہ کوشش کروں گا کہ کیمرے کی آنکھ سے یہاں آ کر سب کو دکھاؤں اور اس ادارے کے لیے اپنے ذاتی طور پر اپنے جو میڈیا ہے وہ بڑا سرگرم رہتا ہے آپ کا اس کے انہوں نے جس طریقے سے یہ ڈاکومنٹری دکھائی بہت امپریسیف ہے یہ ڈاکومنٹری سب دکھا جانی چاہیے دیکھنی چاہیے اور بلا شبہ یہ ایک جسے کہتے ہیں ہم لوگ اسٹیٹ آف آرٹ آپ نے اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جس طریق خوبصورتی سے اس کو آپ استعمال میں لائے ہیں وہ ایک حیران کن ہے اور میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اور کوشش کروں گا کہ آئندہ ہمارے میڈیا کے دیگر لوگ دیکھیں بھی چینلوں میں بھی دکھائیں تاکہ یہ جو کار خیر آپ جاری رکھے ہوئے ہیں اس میں مزید اضافہ ہو